بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم سوڈنٹس بیٹا چیپٹر نمبر 5 کمپیوٹر پارٹ 1 کا سٹارٹ کیا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم مین میموری پرائمری میموری کی ٹائپ ریم کو ڈسکس کیا نیکس ایک اور ہمارے پاس مین میموری ہوتی ہے روم تو ریم اینڈس ٹائپ تو ہم نے دیکھی کہ وہ ایک ٹیمپریری میموری ہوتی تھی ریم ورکنگ ایری آف کمپیوٹر تھی کچھ بھی پروسیسنگ ہو نہیں ہے پہلے وہ ریم میں آئے گی چیز پروسیسر اسی کو اکسس کر سکتا ہے جو ریم میں موجود ہے دن ریم کی دو ٹائپ دیکھیں ڈی ریم اینڈ ایس ریم اب ہمارے پاس ایک ادھر دوسری ٹائپ کی جو میموری ہے پرائیمری میموری ڈی ایس روم روم کیا ہے روم سٹینڈ فور ریڈ اونلی میموری ریڈ اونلی میموری اب پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ریم اور روم میں فرق کیا اور ہمیں کیوں روم کی ضرورت پیش آئی بیٹا ریم ہم نے دیکھا کہ ورکنگ ایری آف کمپیوٹر ہے آپ کو کچھ ایگزیکیوٹ کرنا ہے پہلے اس کو لوڈ کرنا پڑتا تھا ریم کے اندر دین وہ ایگزیکیوٹ ہوتا تھا بہت بہت سی انسٹرکشنز ایسی ہیں جو بار بار استعمال ہو رہی ہے ہماری کمپیوٹر سسٹرم کے اندر آپ کو اس کو پھر بار بار لوڈ کرنا پڑے گا ریم میں اور بار بار لوڈ کریں گے تو ٹائم تھوڑا سا ویسٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کی پرفورمیس لو ہونا شروع ہو جاتی ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے سپیڈ کم ہوگی ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک اور میموری یوز کرتے ہیں روم روم کے اندر وہ تمام انسٹرکشنز تو بار بار استعمال ہو رہی ہے فریکنٹلی یوز ہونے والی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو روم کے اندر رکھ دیتے ہیں ریڈ اونلی میموری میں رکھ دیتے ہیں آپ کو اس کو لوڈ نہیں کرنا پڑتا سیکنڈری میموری سے پرائمری میموری کے اندر روم میں مجود رہتی ہے پرمننٹلی مجود رہتی ہے تو وہاں سے وہ ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے جس سے کمکیوٹر کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے سپیڈ پر فرق نہیں پڑتا تو جو روم ہے روم کے اندر آپ فریکنٹلی یوز انسٹرکشنز ایسی انسٹرکشنز جو بار بار استعمال ہو رہی ہے اس کو روم میں رکھ دیتے ہیں یہ لیمیٹیڈ انسائز ہوتی ہے اس کمپیر ٹو ریم کم سائز کی ہوتی ہے یہ بہت کم سائز ہے اور پرمننٹ بھی ہے تو پرمننٹ میموری ہے میں آپ نے ایک بار اس میں چیزیں سٹور کر دی تو نام سے ظاہر ہے ریڈ اونلی میموری ہے کہ اس کے کونٹینٹس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں نیو ڈیٹا رائٹ نہیں کر سکتے مینی ٹائپ آف روم ہے ہمارے پار ڈسکس کریں گے کچھ پہ کر بھی سکتے ہیں سمپل روم کی بات کریں تو ریڈ اونلی میموری اس پر ونس رائٹ کر کے آپ اس کو یوز کریں انسٹرکشن کو بار بار یوز کریں نہ کہ اس کو اریز کر کے اس کے جگہ پر نئی انسٹرکشن سیب کریں تو ریڈ اونلی میموری اس لئے ہم نے کہا ہے کہ صرف ریڈ کی جا سکتی ہے ایک بار انسٹرکشن اس پر سیب ہو جائے ڈیٹس وائل کہ یہ تو پرمننٹ اور لیمیٹیڈ ان سائز ہے بہت کم سائز کیا پرمننٹ آپ ہر طرح کا ڈیٹا انسٹرکشن اگر اس پر سٹور کریں تو کیا ہوگا ختم ہو جائے گی روم روم کی کپیسٹری نہیں ہے اتنی تو پھر ہم کیا کریں گے کسی کام کنی نیو ڈیٹا نہیں لکھ سکتے پرانہ ریز کر کے تو آپ سی رو پر سی رو وہ انسٹرکشن جو فریکونٹلی یوز ہو رہی ہیں بار بار یوز ہو رہی ہیں پر سٹور کرتے ہیں فور ایکزیمپل بائی اوز یہاں بوٹنگ جو پروسیس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ریم بولٹیل میموری ہے جیسے ہی سوچ آف کیا آپ نے سسٹرم اپنا کمپیوٹر ریم میں موجود تمام ڈیٹا لوزٹ ہو گیا ریم خالی ہوگی پولٹیل میموری ہے ڈیسکس کر کے آئے ہیں بھی دین اگزیمپل بلائٹ گئی ریم میں موجود سارا ڈیٹا لوزٹ ہو گیا تو جب آپ نے سسٹرم کو ایک بار آف کر دیا تو آپ ہی ریم خالی ہے اس میں کچھ بھی نہیں موجود ریم میں کچھ بھی نہیں موجود آپ نے دوبارہ سسٹرم آن کیا تو آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ جو چیز بھی ایکزیکیوٹ ہونی ہے ریم میں ہی ہونی ہے تو ریم میں تو کچھ بھی نہیں موجود آپ نے سسٹرم کیا سسٹم میں کرنٹ آگئے اس کو تو چلنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں تو ہماری جو آپریٹنگ سسٹم ای ونڈوز موز کے جو عملیوز کرتے ہیں تو اس آپریٹنگ سسٹم کی فائلز بھی نہیں مجود ریم والا ٹائل تھی اس میں سے ختم ہو گئے ہیں اس کے لیے وہ فائلز بھی نہیں مجود جو اس کو چلانے کے لیے لازمی ہے ایک بار سٹارٹ کرنے کے لیے لازمی ہے اس کے بعد باقی کام ہوگا ریم میں نہیں مجود ہوگی ریم والا ٹائل میمٹی ہے تو کمپیوٹر نہیں چلنا چاہیے مگر چلتا ہے کیوں بکوز ہم نے وہ جو بائیوز کے لیے جو فائلز ہیں آپریٹنگ سسٹم کی وہ روم کے اندر سٹور کر دی گئی ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر کو سٹارٹ کر کے اس کا ڈیکسٹوپ لاکر ہمیں دکھا دیتی ہے تو وہ تمام انسٹرکشنز جو کہ کمپیوٹر کو سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہے آپ روم کے اندر وہ سٹور کر دیتے ہیں تو بائیوز کی فائلز کو پھر آپ روم میں رکھ دیتے ہیں آپ کے پاس ایک بوٹنگ پروسیس سٹارٹنگ پروسیس او کمپیوٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر ڈیکسٹوپ آ جاتا ہے اپنے کام کر لیتے ہیں اس طرح سے جو فائلز فریکونٹلی یوز ہونی ہے ہم رکھ دیتے ہیں اس کو روم کے اندر روم جیسا کہ میں نے بھی کہا ہے پرمنٹ میمیرین مین نون وولا ٹائل میمری یہ ایک نون وولا ٹائل میمری ہے بیکوز اس کے اندر کونٹینٹ آف ڈیٹا لوسٹ نہیں ہوتا نون وولا ٹائل میمری ہے کونٹینٹ آف ڈیٹا لوسٹ نہیں ہوتے الیکٹریسٹی کٹ آف بھی کر دی جائے اس کے باوجود اس کے اندر جو ڈیٹا انسٹرکشنز ہے وہ موجود رہتی ہیں اس کی نون وولا ٹائل میمری ہے ابھی فسٹ میمری ہے پرمنٹ میمری ہے آہ ایک قسم کا کمپیوٹر کے ورکنگ کے اس میں کے انسٹرکشنز کام کر رہی ہوتی ہے انسٹرکشنز پر لوڈ نہیں کرنا پڑتی آپ کو سیکنڈری میمری سے را ایم را ایم کے اندر لائک را ایم جیسے کہ را ایم کے اندر ہوتا تھا کہ آپ کو سیکنڈری میمری سے اس کو لوڈ کرنا پڑتا تھا چلانے سے پہلے تو ہمارے پاس اس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس آف روم موجود ہیں فور اگزیمپل ٹائپس آف روم روم کی ٹائپس فور اگزیمپل پی روم پی روم پی روم is a type of پی روم سٹینڈ فور پروگرم میبل پروگرم میبل پی روم سٹینڈ فور سوڈنٹس پی روم انیشلی جب آپ اس کو مارکٹ سے کمپیوٹر لاتے ہیں تو یہ بلینک ہوتی ہے خالی ہوتی ہے اس میں کوئی ڈیٹا سٹور نہیں ہوتا تو انیشلی بلینک ہے مینوفیکچرر اور پروگرامر اس پر ونس ڈیٹا رائٹ کر دیتا ہے بٹ جب اس پر ونس ڈیٹا رائٹ کر دیا جاتا ہے وہ چینج نہیں کر سکتے آپ آلٹر نہیں کر سکتے اس کو اریس نہیں کر سکتے جسٹ ریڈ کر سکتے ہیں ریڈ اونلی میمری آئیے پرمننٹ میمری ہے تو پرمننٹ اور نون مولاٹائل تو پرمننٹ میمری ہے یا نون مولاٹائل میمری ہے ونس ڈیٹا رائٹ کریں اس کے بعد اریس نہیں کر سکتے ڈیٹس پائی آپ اس کے اوپر سیڈا وہ ڈیٹا لکھتے ہیں جو آپ نے لونگ پیریڈ آف ٹائم ایک لمبی عرصے تک آپ نے سٹور کرنا ہو آپ نے اس کو اریس نہیں کرنا ہو چینج نہیں کرنا ہو آلٹر نہیں کرنا ہو دن آپ اس کو اس کے اوپر سٹور کرتے ہیں بٹ اگر کوئی ڈیٹا آپ اس کو بار بار چینج کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ اس کو اس روم کے اوپر سٹور نہیں کرتے تو روم پی روم لونگ پیریڈ آف ٹائم جو آپ ڈیٹا چاہتے ہیں لمبے عرصہ آپ کے پاس موجود رہیں یہ اس کو اوپر سٹور کر لیا جاتا ہے اور فریکنٹلی یوز ہونے ہم نے پہلے کہہ دیا ڈیٹا صرف اس پہ یوز ہوتا ہے انیشلی بلینک ہوتی ہے آپ اس پہ ڈیٹا مٹا آنی سکتے ہیں مٹانے یا ریڈ کرنے سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں کہ ایک بار ڈیٹا سٹور کر لیا جیسے ہم کرتے ہیں اپنے موبائز میں کمپیٹر میں ایک ڈیٹا کمپیٹر میں سٹور کیا کچھ دن کے بعد اس کو ڈیلیٹ کیا نیا ڈیٹا سٹور کیا ڈیلیٹ کیا تو یہ ہم کہہ رہے ہیں ارائز کرنا میں ڈیلیٹ کرنا رائٹ کرنا میں نیو ڈیٹا سیف کرنا تو وہ اس پہ نہیں ہوتا تو programmable read-only memory نیکسٹ ون ہمارے پاس ep-rom ep-rom stand for arraiseable programmable read-only memory arraiseable p-rom arraiseable programmable read-only memory تو arraiseable programmable read-only memory is type of rom which is also initially blank like p-rom p-rom یہ بھی initially blank ہے p-rom کی طرح اس پر بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا سٹارٹنگ میں اس کے بعد manufacture سٹارٹنگ کرتا ہے اور اور اس کے پرمانیت ممیموری یہاں پھر نون مولا ٹائل میموری بٹھ فرق جو p-rom میں and e-p-rom میں وہ یہ کیا ہے وہ یہ جو p-rom ہے اس پر once data applied کر دیں اس کو change نہیں کر سکتے p-rom پہ raise نہیں کر سکتے but e-p-rom پہ لکھا data can be altered not regular basis after some period of time long time but can be change اور alter آپ کو اس کے لئے special device چاہیے ہوتی ہے جو کہ produce کرتی ہے ultra violet raise uv raise تو uv raise ultra violet swine uv raise آتی ہے ultra violet swine اس device سے produce ہوتی ہے وہ rome پہ جاتی ہے rome سے پرانا data جو ہوتا ہے old instructions کو remove کیا جاتا ہے delete کیا جاتا ہے then new data write کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ uv raise کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ultra violet swine کی ضرورت ہوتی ہے جو وہاں سے پرانا data ختم کر دیتی ہے and then new data اس کو write کر دیتی ہے تو یہ ایک فرق ہے آپ اس کو data store کر جو آپ long after a long period of time ان کے بعد change کر سکتے but note regular basis اس طرح سے بار بار اگر کرتے ہیں تو آپ پی روم خراب ہو جائے گی تو یہ باقی دونوں permanent ہے دونوں non volatile memories ہیں دونوں initially blank ہے دونوں روم ہیں ایک جو فرق آرہ ہے وہ پی روم بلکل permanent ہے once write کر دیا تو کر دیا آپ اگر میں example دوں like cd dvd آپ بزار سے لے کر آتی disk dvd disk like an example دے رہا ہوں تو dvd disk کے اوپر once آپ نے data write کر دیا اب change نہیں ہو سکتے آپ پرانا data dvd disk سے ختم کریں نیا data store کریں not possible آپ disk خراب ہو جائے وہ data change نہیں ہو سکتا write once کر دیا آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو اس طرح سے پی روم کی بات کریں پروگرم ایبل read only memory پی روم آپ لوگ اکثر موبائل کی بات کرتے ہیں موبائل میں صوف ریئر آپ کرتے ہیں کر اگر موبائل کا صوف ریئر کروانے جاتی ہے اس روم میں سے پرانی آپ ریئر کرتی ہے ریموو کرتی ہے اور اس کے اوپر نیا آپ ریئر سکتے کر دیتی ہے write کر دیتی ہے تو change ہو گیا بات یہ نہیں کہ آپ روز آنہ پہنچ مجھے اس کا دوبارہ صوف پیر کر دوبارہ کر خراب ہو جیگا تو last eep rom stand for electrically arisable programmable read only memory جو eep rom ہے یہ third type of rom ہے اور باقی دونوں type of rom کی طرح یہ بھی initially blank ہے کھلی ہے once اس کے اوپر manufacturer data write کرتے ہے یا programmer data write کرتے اور وہ جو data ہے وہ بھی permanently store ہو جاتا ہے اس کے اوپر اس لیے یہ بھی non volatile mem dh ہے data store ہو گیا light چلے بھی گئی ہے اس سے data delete نہیں ہو na اس کے اوپر data permanently store ہے non volatile memory ہے but p rome کے برقص اس پر بھی data آپ ایک بار لکھ دیں اس کو instructions or data can be altered change آپ change کر سکتے data go instruction کو ایک بار لکھ دی ہے اس کو آپ دوبارہ erase کر کے اس کی جگہ اندوسری instructions کو لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے eep rom but اس کے لیے آپ کو uv raise کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے آپ لیے کیا کرتے ہیں electrically نام سے زائد ہے electrically erase کر دیا جاتا ہے اس طرح کو بوت easily like آج کل ہم دیکھ ہیں مبائل کے اندر روم آتی ہے تو اس کے اندر سے data delete کر رہے ہیں very easily as compared to ep rom and p rom پی rom سے store کر دوں ڈیو نہیں ہو سکتا ep rom uv raise چاہیے but ep rom electrically electric pulses کے ذریعے آپ نے data delete کیا rom اوپر سے erase new data لکھ دیا تو اس طرح سے تینوں type of rom کام کر رہی ہوتی اب تینوں types of rom اگر ہم دیکھیں تو جو چیز common ہے وہ کیا ہے تینوں type of rom blank تینوں type of rom جو ہے non volatile memory ہے مطلب once اس پر data ہم نے لکھ دیا تو erase نہیں ہو سکتا لیکٹس سٹی ہونے نہ ہونے سے ختم نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو خود نہ change کریں بات جو پی روم ہے پی روم تو بلکل ہی permanent memory بیٹا جو EP روم ہے یہ تو erase ہو سکتی ہے و یو ریز کے ذریع EP روم لیکٹر ریز کر سکتے تو یہ ریم ہم نے کہا جی رینڈوم اکسیس memory رینڈوم اکسیس memory and also working area of computer it is present on the motherboard پھر ہم نے اس میں سے دیکھا کہ why RAM is a fast memory آپ سے پوائنٹ of view سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے اس کا answer پھر یہ دینا ہے ریم اس لئے fast ہوتی ہے ایک تو ڈریکٹلی present on motherboard پلس اس کو کوئی میکینیکل مومنٹ نہیں کرنا پڑے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا RAM volatile memory ہے کیا مطلب volatile memory کا RAM پر one ساب data لکھ دیں آپ store کر دیں تو آپ electricity جانے کے بعد store تو ہوتا ہی نہیں ہے execute ہونے کے لئے آیا temporarily لائٹ گئی تو اس میں سے data بھی گتم ہو گیا تو volatile memory اس میں سے electricity supply cut off ہونے سے خود بخود data lost ہو گیا پھر RAM کی جو دو types پڑی تو دیکھا دی RAM کو بار بار refresh کرنا پڑی تھی ہم نے دیکھا why ہمیں کیوں ضرورت پڑی DRAM کو بار بار refresh کرنے کے لئے because اس کے جو memory cell ہے ان کا order خراب ہو جاتا change ہو جاتا پھر آپ refresh کرنا پھر اس کو دوبارہ arrangement کرنے کے لئے پھر ہم نے دیکھا cache memory is a technology is a type of memory which is used in static RAM s RAM cache memory is very small as compared to the main memory and whole memory of the computer both چھوٹی ہوتی ہے but fast بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا purpose کیا تھا اس کا کام یہ تھا rescue کرنا increase کرنا کمپیوٹر کی performance کو جہاں کی ضرورت پڑے وہاں روم پر آئے روم کی نسمت روم limited in size رام کا size روم سے زیادہ ہے but رام جو ہے وہ نون والا آسول رام جو رام رام is a non volatile memory رام temporary memory رام پرمانل memory رام میں ہم ہر طرح کا data نہیں رکھتے جو execute on ہے صرف وہ data آنا جو کہ frequently use ہو رہا جو کہ بار بار use ہو رہا تو روم کے اندر data آگیا پھر روم کے تین type دیکھیں ایک تو پی روم ہے پی روم جو ہے وہ تو بلکل permanent memory ہے اس پر data once write کر دیں وہ ایک بار write کر دیا آپ نے تو وہ delayed ریڈنے ہو سکتا پھر ای پی روم دیکھیں electric ریزیبل ریزیبل جو memory ہے اسے data ریز کیا جا سکتا with the help of uv raise then ای پی روم اور اسے data ریز کیا جا سکتا electrically تو تین type of روم تو یہ ہماری ساری main memory کا topic تھا جو ہم نے دو lectures میں پڑھا ہو آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی next lecture میں next topic کو discuss کریں گے تب تب اللہ حافظ take care ہمارا youtube chanel subscribe watch کریں videos regularly کمیٹ کریں اللہ حافظ